اسلام علیکم دیمیمن ٹیوی کے ساتھ میں ہوں علی گھوڑیل اور اس وقت میں موجود ہوں ہمارے سینئر جیتپور جماعت کے سینئر ساتھی زہور نارا صاحب جو کہ روٹین کے مطابق اپنی گھر کی طرف کل جا رہے تھے تو کچھ نادان کچھ ناکام لوگ جن کو انہوں نے آئینہ دکھایا تھا کیونکہ ان کی تو روٹین روزانہ آتے ہیں فیلڈر بھی ایریا بھی ہسپیٹل بھی اس عمر کے اس ایج پہ بھی وہ اپنی خدمات دیتے ہیں جیتپور کمیونٹی کے لیے بھی وائلنٹر کی طور پر تو کل یہ روٹین کے مطابق اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کچھ ناکام لوگ جن کو انہوں نے آئینہ دکھایا تھا انہوں نے ان کو ہٹ کیا گھاڑی پہ اور ان کو میسیج دیا کہ بہت بول رہے ہیں میں آپ کو مہمینی زمان بتاؤں ہماری جیتپور جماعت کے سینئرز آتی ہیں ان کو کہا کہ بڑے رک جا رکی وین تو وہ بولے تھے تو انہوں نے پھر بھی ان کی دیرین ان کی بہت زیادہ حالات کرا تھی اس وقت ان کی پیروں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ک کہاں آپ کو لگا تھا کہاں کہاں آپ کو چھوٹے آئی تھی اور کیا نسیج دے گیا مجھے ایک تو یہاں سر پہ لگا تھا جو کہ ابھی صحیح ہے یہاں پہ یہ ہاتھ پہ اور یہ پاؤں پہ دو جگہ آپ کو روٹین کے مطابق اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور کل آپ نے کچھ لوگوں کو آئینہ بھی دکھایا تھا جنہوں نے دس سال پہلے جتپور جماعت کے اندر کرپشن کا بازار گرم کیا تھا اور پھر وہ جو ہے اپنا نیا لباتہ اور کے جماعت کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو آپ نے کچھ لوگوں کو آئینہ بھی دکھایا تو آپ کیا سمجھتے اسی کا ریکشن ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ تو روٹین کے مطابق میں جاتے ہیں جی اور آپ کو انہوں نے جب ہٹ کیا تو آپ کو گاڑی میں سے کیا آواز دی تھی پہلے تو روکنے کا بولا نا یہ سمجھا ڈکیت ہے نا جیسے ہٹ کر کے جو بھاگتے ہوئے بولنے نا بہت بولتے ہو اس پہ مجھے سک جا رہا ہے بالکل دیکھا آپ نے یہ سنا ہمارے زہور نارا صاحب جب ان کو یہ میشی دیا کہ آپ بہت بولتے ہو تو یہ حق بات کہنا سچ بات کہنا اور ہمیں افسوس اس بات کا ہے ہماری میمن برادری کے اندر اور یہ جمہوریت کا ایسا ہماری الیکشن کا جو پروسس ہوتا ہے ابھی اسٹارڈ ہی وعدہ اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ جیت پور میمنہ سیویشن جو چوتھی بار الحمدللہ ہمارے انپوز الیکٹ ہو گئے ہیں عاصف مجید صاحب ان کو مبرک بات پیش کرتے ہیں وہ اپنے ورکروں کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ کیونکہ ورکروں کی جان ہے اور آج حمدللہ وہ زہور بھائی کے عیادت کے لیے بھی ہم عاصف بھائی سے معلوم کریں گے عاصف بھائی ایسے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جن لوگوں نے یہ اتنی حرکت کی ہمارے بزرگ ساتھی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ زہور بھائی کو جو بھی ہوا بٹ آج مطلب صحت میں لے ہیں صحیح ہیں جو بھی تکلیف ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہوا ہے وہ جیت پور برادری کے وہ ورکرز ہیں یہ ورکرز کو کی ہٹ کیا جا رہا ہے آج یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہمارے ورکرز کو جو ہے اس طریقے سے ہٹ کیا گیا ہے الیکشنز ہوتے ہیں بھئی الیکشن کے طریقے سے الیکشنز ہونے چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ ہمارے ورکرز جو کام کرنے والے ہیں جو ہمارے بزرگ ساتھی ہیں ان کو آپ اڑا دو اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ سلیمان فالودیا سے ان کے بیٹی کو جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر کیا رکھا گیا اور بولا گیا کہ آپ یہاں سے چھوڑ دو اور اس سے پہلے امان موٹن کے ساتھ ہوا ہے تو یہ ہماری ٹیم کے ساتھ یہ اس طریقے سے واقعات بنتے ہیں آپ ریالی ایک میرے میمبر نے مجھے یہ بات بولی ہمارا جو کمیٹی کا میمبر اس نے بولا کہ آسی بھائی ہم استفاہ دے دیتے ہیں ہم عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں قوم کی بھلائی کے لیے کام چاہتے ہیں ان گریبوں کا ہم کام کرتے ہیں اور جواب میں ہمیں یہ اس طریقے سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے کسی کے اوپر گن تان لیتے ہیں یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے ہم اس کو بالکل مضمت کرتے ہیں اس طریقے کے واقعے کو ہم صرف رکے ہوئے ہیں ورنہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ایفائر کٹوانے کے لیے جا رہے تھے کچھ ساتھیوں نے بولا کہ ہم اگر یہ ایفائر کٹوا دیں گے تو ہمارا الیکشن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا صرف یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ الیکشن کے بعد جو بھی نتیجے آتے ہیں بٹ اس مسئلے کا ہم ضرور حل کریں گے اور جو لوگوں نے یہ حرکت کیے ان کو ہم کیفرے کردار ت پہنچائیں گے جیسے آپ نے سنا آسیب بھائی کہہ رہے تھے انشاءاللہ الازیز کیونکہ اس گاڑی جس گاڑی نے اس کو ہٹ کیا ہے وہ بچارے نادان لوگ بھول گئے تھے کہ وہاں بھی کیمرے سی سی ٹی وی کیمرے موجود تھے اور انشاءاللہ اس کی گاڑی کا نمبر بھی آ گیا ہے کیونکہ الیکشن کا پروسس خراب نہ ہو اس کے لیے آسیب بھائی کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ اس کے قلب ضرور کاروائی بھی ہوگی احمد مناف صاحب آپ کو بھی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی تیسری بار وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں ان اپوس تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے سنگو گئے بس ہم یہی میسیج کریں گے سب سے تو پہلے ہم اللہ کا شکر دا کرتے ہیں کہ ضرور بھائی کی طبیعت صحیح ہے اور علمدلہ صحیح ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور یقین انہیں مضمت کریں گے کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے الیکشن کے اندر کیونکہ اس الیکشن کا ماحول خراب ہوتا ہے اور ایک طرح کی یہ سازش ہی تھی کہ کسی طرح الیکشن میں اگر وہ جیت نہیں سکتے دوسرے لوگ تو ہمارے جو بھی بزرگ ہیں ساتھی ہیں ان کو ٹارگٹ کریں تو ہم بالکل مضمت کرت کہ ضرور بھائی جلد سہتیاب ہو جائیں اور بس یہی چاہیں گے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہوئے